نمازکار دوستوں الیٹیکل ٹیکنیسین چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا فوٹو الیٹرک سینسر کے بارے میں ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ ہم سکھیں گے کہ فوٹو الیٹرک سینسر کیا ہوتی ہے یہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور فوٹو الیٹرک سینسر کا وائرنگ کس پقار سے کریں گے اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو فوٹو الیٹرک سینسر کو ٹیسٹ کرنا ہے یعنی چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو فوٹو الیٹرک سینسر ہے وہ ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو کس پقار سے آپ چیک کرو گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھئے گا اور یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس اس ویڈیو پر لائک سیئر اور کمنٹ جرور کر دیجئے گا اور یعنی آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فوٹو الیٹرک سینسر کیا ہوتی ہے دوستوں فوٹو الیٹرک سینسر کیا کرتا ہے کہ اسے بھی تارگیٹ یا پھر اوبچیک کو سینس کرنے کا کام کرتا ہے اور سینس کرنے کے بار ایک آؤٹپوٹ کومانڈ جنرل کرتا ہے اور اس کومانڈ کے دورہ ہم کوئی بھی ایکویمنٹ کو چالو بند کرنے کے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ ایک انیمیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک بوٹل ہے جو کی ایک بیلٹ پہ آگے بھر رہا ہے اب یہاں پہ ایک سینسر آپ دیکھ سکتے ہو اب جیسے ہی بوٹل سینسر کے سامنے آتا ہے تو ہمارا جو سینسر وہ اوپریٹ ہو جاتا ہے اور اوپریٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ ایک انیمیشن دیکھ سکتے ہو ایک ریٹ کلر کا یعنی کہ ہمارا جو سینسر وہ اوپریٹ ہو رہا ہے یعنی کہ سینسر کے سامنے کوئی اوپجیکٹ آ گیا اس کو سینسر سینس کر رہا ہے اور سینس کرنے کے بعد ہمارا جو سینسر ہوتا ہے وہ آوپوٹ کومانڈ جنرل کرتا ہے اب اس کومانڈ کو ہم کس پقار سے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لوجک پہ ڈپین کرتا ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا فوٹو ایلیٹک سینسر ہوتی ہے اس کا کام کے بال یہ ہے کہ وہ کسی اوپجیکٹ کو یا پھر ٹارگیٹ کو سینس کریں اور سینس کرنے کے بعد آوپوٹ کومانڈ کو جنرل کریں اب یہاں پہ بات آتا ہے کہ ہمارا جو فوٹو ایلیٹک سینسر ہے وہ کیسے ورگ کرتا ہے تو دوستو دیکھئے جو ہمارا فوٹو ایلیٹک سینسر ہوتی ہے اس کے اندر دو پرگار کے ایلیمنٹ لگا جاتا ہے پہلا تو ٹرانس میٹر دوسرا ریسیبر اب یہ جو ہمارا ٹرانس میٹر ہوتا ہے اس کو ہم ایمیٹر بھی بولتا ہوں ایمیٹر کیا کرتا ہے وہ ایک light کو پڑیوز کرتا ہے وہ جو light ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے جو ہمارا target ہے یا پھر جو object ہے اس کو سینس کرتا ہے یعنی کہ یہ جو light نکلتا ہے وہ کیا کرتا ہے target پہ جا کے ٹکڑاتی ہے اور جیسے target پہ ٹکڑاتا ہے تو وہ جو light ہے وہ reflect ہوتا ہے اور reflect ہونے کے بعد جو light آتی ہے اس کو receive کرنے کے لئے ایک receiver element ہوتا ہے یہ جو ہمارا receiver element ہوتی ہے اس light کو receive کرتا ہے اور receive کرنے کے بعد ایک output command کو generate کرتا ہے اب یہ جو ہمارا output command ہوتا ہے اس کو ہم اپنے logic کے حساب سے use کر لیتے ہیں تو دوستو آئی hope کہ آپ کو یہاں پر سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ جو ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے وہ کیسے work کرتا ہے دوستو یہاں پر آپ ایک چیز سمجھ لیجئے جو ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے اس کا کچھ range ہوتا ہے اس range کے اندر ہی ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے وہ work کرتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا sensor ہو گیا اور اس sensor کا range یہاں تک ہے یعنی کہ یہاں تک ہمارا جو sensor ہے وہ work کرے گا یعنی کوئی object یہاں پر آتا ہے تو ہمارا جو sensor ہے اس کو sense نہیں کر پائے گا اب دوستو ایک چیز دیکھئے جو ہمارا photoelectric sensor ہوتی ہے اس میں ایک range کو set کرنے کے لئے option آتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک dial دیکھ سکتے ہیں یہ والی اس dial کو ہم گھما کے یعنی کہ rotate کر کے اس کا جو sensing range ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں یا پھر کم کر سکتے ہیں اب یہ جو sensing range ہوتا ہے اس کا بھی کچھ limitation ہوتی ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کا sensor کونسا ہے اور اس کا range کتنا ہے اب دوستو ہمارا جو photoelectric sensor ہوتا ہے اس میں دو light آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک orange LED light ہے اور دوسرا green LED light ہے اب یہاں پہ جو green LED light ہے وہ glow کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو photoelectric sensor ہے اس کو input power supply مل رہا ہے یعنی کہ face supply اور neuter supply مل رہا ہے اب یہاں پہ ہم اس photoelectric sensor کے سامنے کوئی object لے کے آجاتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ دکھائے گیا ہے یہ جو sensor ہے اس کے sensing range کے بیچ میں ایک target کو لا دی ہیں اور کیا کرتا ہے یہاں سے جو ہمارا beam ہے یعنی کہ light ہے وہ reflect ہو کے ہمارے receiver میں چلی جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو orange LED light ہے وہ glow کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو photoelectric sensor ہے وہ operation mood میں ہے یعنی کہ وہ work کر رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی object آ گیا اس کو وہ sense کر رہا ہے دوستو جو ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے وہ 10 volt سے لے کے 30 volt پہ کام کرتا ہے جو ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے اس کو ہمیں DC power supply دینا پڑتا ہے دوستو یہ جو ہمارا sensor ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر میں لکھا ہوا ہے 10 volt سے لے کے 30 volt DC power supply یعنی کہ اس sensor کو operate کرنے کے لئے ہمیں DC power supply دینا پڑے گا 10 volt سے لے کے 30 volt تک اس کے بعد میں دوستو جو ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے اس کے output میں آپ کو 3 وائر مل جائیں گے 4 وائر بھی مل جائیں گے اور کسی کسی sensor میں آپ کو 5 وائر بھی مل جائیں گے دوستو یعنی آپ کے photoelectric sensor کے اندر سے 3 وائر بہا نکل رہے ہیں تو وہ NPN یا پھر PNP type کے ہو سکتے ہیں دوستو NPN کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو output command generate ہوتا ہے وہ negative supply والی ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارا بیٹری ہوتا ہے اس کا جو negative supply ہوتی ہے اس کو output command میں generate کرتا ہے اور یعنی آپ کا جو photoelectric sensor PNP type کا ہے تو اس کا جو output command generate ہوتا ہے وہ positive supply generate ہوتا ہے آپ دوستو دیکھیں جو آپ کا photoelectric sensor ہے یعنی اس کے اندر سے 4 وائر بہا نکل کے آئے ہیں تو وہ ہمارا universal photoelectric sensor ہوتا ہے دوستو جس sensor میں سے چار وائر بہا نکل کے آتے ہیں وہ NPN اور PNP دونوں type کے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو sensor ہے وہ NPN اور PNP دونوں type سے work کر سکتا ہے آپ کا جو output command ہوتا ہے اس میں positive اور negative دونوں supply بہا نکل کے آتے ہیں دوستو جیدی photoelectric sensor میں پانچ وائر ہے تو وہ inbuilt relay کے type کے ہوتے ہیں یعنی کہ photoelectric sensor کے اندر ہی ایک relay لگا جاتا ہے اور اس relay کو ہم directly power supply کے دورہ connection کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارا sensor ہوتا ہے اس کے output میں کتنے وائر ہوتے ہیں اب چلے دوستو ہم یہاں پہ جان لیتے ہیں کہ جو ہمارا photoelectric sensor ہوتا ہے وہ کتنے type کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ پہلا type ہوتا ہے diffuse reflective sensor دوستو اس type کا جو sensor ہوتی ہے اس کے اندر ہی emitter اور receiver دونوں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارا sensor ہے اس sensor میں نیچے میں emitter لگائے گیا ہے اور اوپر میں receiver اب جو ہمارا emitter ہوتا ہے اس میں سے ایک light نکل کے آتا ہے اب یہ جو light ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اب جیسے اس light کے بیچ میں کوئی object آتا ہے تو یہ جو ہمارا object ہے وہ کیا کرتا ہے اس light کو reflect کرے گا اب یہ جو light ہے وہ ہمارے receiver کے پاس پہنچ جاتا ہے اب جیسے ہی receiver کے پاس میں light پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے receiver جو ہمارا اس کو sense کرے گا اور sense کرنے کے بعد output command generate کر دے گا یعنی کہ output میں power supply دے دے گا اب اس output power supply کو ہم اپنے logic کے حساب سے control کر لیتے ہیں دوستو اس type کا sensor کو ہم short distance کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایک میٹر سے کم distance میں یعنی ہمیں sensor کو لگانا ہے تو ہم diffuse reflective type sensor کا استعمال کرتے ہیں دوستو اب جو ہمارا second type کا photo electric sensor ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو اس type کے جو sensor ہوتے ہیں اس کے سامنے میں ہمیں ایک reflector لگانا پڑتا ہے یہ reflector کیا کرتا ہے جو ہمارا emitter سے light نکل کے آتا ہے اس کو reflect کرتا ہے اور reflect کرنے کے بعد receiver کے پاس پہنچا دیتا ہے اب دوستو جو ہمارا receiver ہے اس میں light یعنی reflector سے reflect ہو کے آتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا sensor ہے وہ کسی پرکار کا output command generate نہیں کرتا اب جیسے اس light کے بیچ میں کوئی object آتا ہے تو یہ جو ہمارا light ہے وہ کہا ہوگا اس object کے دوارہ reflect ہوگا اب یہاں سے reflect ہونے پہ اس کا جو light کا intensity ہوتا ہے وہ difference ہو جاتا ہے یعنی کی reflector کے دوارہ جو light آ رہی تھی اور object کے دوارہ جو light آ رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی difference ہوگا اور اس difference کو ہمارا جو receiver ہے وہ sense کرے گا اور sense کرنے کے بعد output command کو generate کر دیتا ہے دوستو یہ جو ہمارا retro reflective sensor ہوتی ہے اس کا اپیوگ ہم 6 میٹر تک کے distance کے object کو sense کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دوستو جو ہمارا تیسر ٹائپ کا sensor ہوتا ہے وہ ہوتا ہے through wind sensor یعنی کی یہاں پہ آپ کو دو sensor کا استعمال کرنا پڑے گا پہلا تو emitter اور دوسرا receiver یہاں پہ دوستو جو ہمارا sensor ہوتی ہے اس کا جو sensing range ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کی long distance کے لئے ہم اس پرکار کا sensor کا استعمال کرتے ہیں آپ دوستو دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا emitter ہوتا ہے اس کے اندر سے جو light نکلتی ہے اس کو receive کرنے کے لئے جو ہمارا receiver ہوتا ہے وہ work کرتا ہے یعنی کی receiver element اس light کو receive کرتا ہے اب دوستو دیکھئے یہاں سے جو light نکل رہی ہے وہ یعنی اس receiver تک پہنچ رہی ہے تو یہاں پہ جو ہمارا emitter ہے وہ output command generate نہیں کرے گا اب یعنی ہم اس light کے بیچ میں کوئی object کو لے کے آ جاتے ہیں تو یہ جو light یہاں سے نکل رہی تھی وہ receiver تک نہیں پہنچ پائے گا جس سے کیا ہوگا ہمارا جو emitter ہے وہ output command کو generate کر دے گا اور اس output command کو ہم اپنے logic کے حساب سے استعمال کر لیں گے تو دوستو یہاں پہ ہم سکھ لئے کہ ہمارا جو photo electric sensor ہوتا وہ کتنے type کے ہوتے ہیں اور ہمیں یعنی long distance short distance یا پھر ایک medium distance کیلئے sensor استعمال کرنا ہے تو ہم کس پرکار کے sensor کا استعمال کریں گے اب دوستو آتے ہیں ہم اس کا wiring کس پرکار سے کریں تو دوستو دیکھئے جو ہمارا photo electric sensor ہوتا ہے یعنی اس میں سے تین wire باہر نکل کے آتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں pnp type sensor یعنی npn type کے sensor دوستو یعنی آپ کے sensor میں سے تین wire باہر نکل کے آتے ہیں تو یہ جو wire ہوتے ہیں وہ brown black اور blue color کے ہوتے ہیں اب یہ جو brown color ہوتا ہے اس میں ہمیں DC power supply کا positive terminal کو connect کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میں جو blue wire ہوتا ہے اس میں ہمیں negative power supply کو connect کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ آپ مال لیجیے کہ یہ آپ کے پاس میں ایک battery ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ battery کے جو positive terminal ہے اس کو brown wire کے سار connect کرنا ہوتا ہے اور جو battery کا negative terminal ہے اس کو blue wire کے سار connect کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ جیدی آپ اس پرکار سے connection کر دیتے ہیں تو آپ کا جو output command generate ہوگا وہ black wire کو دورہ command generate ہوگا اب یہاں پہ depend کرتا ہے کہ آپ کا جو sensor وہ کس type کا ہے pnp type کا ہے یا پھر npn type کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہاں sensor pnp type کا ہے تو وہ output میں positive power supply کو generate کرے گا تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا black wire ہے اس کو ہم contactor یا پھر relay کا positive terminal ہوتی ہے اس کے ساتھ connect کرتے ہیں یعنی A1 terminal کے ساتھ connection کر دیتے ہیں اب یہاں آپ کا sensor npn type کا ہے تو output command generate ہوگا negative power supply generate ہوگا تو اس condition میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ positive supply ہوتا ہے battery کا اس کو brown wire کے ساتھ connect کرنا ہے اور negative supply کو blue wire کسر connect کرنا ہے دوستو یہاں پہ contactor connection کرنے کیلئے استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جو contactor ہے اس کو positive supply direct دیرنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ جو black wire ہوتا ہے اس کو لے جا کے contactor A2 terminal پر connect کرنا ہوتا ہے یہاں پہ black wire negative power supply کو generate کرے گا کیونکہ ہمارا جو sensor NPN type کا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کا sensor ہوتا ہے PNP اور NPN type کے اس کا wiring کس پر وائر ہے وہ output command کے لئے ہوتا ہے अब آتے ہیں دوستو 5 terminal والے sensor کے بارے میں دوستو यदی آپ کا photoelectric sensor ہے उस کے اندر سے 5 وائر باہر نکل کے آتے ہیں तो उस میں سے brown wire ہوتی ہے उस کو positive supply دینا پڑتا ہے blue wire को negative white wire होता ہے उस کے بعد black wire जो होता हमारा N होता है और gray wire nc contact होता है यानि यहाँ पर sensor है उस white wire होती है उस के द्वार हम command terminal पर power supply दे है अब यहाँ 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 nc contact इस्तमाल करना है तो आप gray wire को connect करना पड़ेगा और यहाँ आप no contact का इस्तमाल करना है तो आप black wire का इस्तमाल करें तो यहाँ पर आप समझ गया हो होगे कि हम की स्पगाज photoelectric sensor का wiring करते है चलि दो समझ ले ते हम photoelectric sensor उसको test करें तो दो देखिए जो आप photoelectric sensor होता है उसमे आपको क्या करना है कि आपका जो wire brown wire और blue wire उसमे आपको battery को connect करना है यहाँ पर connection करने से पहले आप photoelectric sensor पर लिखे हुए उसका voltage देख लिजिए नर्मली जो हमारा sensor होता है वो 24 बोल्ट पर operate होता है तो यहाँ मैंने क्या कि 9 बोल्ट का दो connect करना है अब दोस्तो देखिए जैसी आप इस पर connection करते है तो आपका sensor है उसमे एक red light glow करने लगए अब यदि आपके sensor मे red light या green light glow लगए तो इसका मतलब यह है कि sensor मे power supply रही आ गई है और जो आपका sensor वो work कर रहा है अब आपको क्या करना होता sensor के सामने आप कोई object को लेके जाई यानि sensor के सामने कोई object को रखने पर आपका sensor है उसमे light generate होगा यानि light मल्टिमेटर के दोड़ा आप इस sensor को चेक करना चाहते है तो आपको क्या करना होता कि मल्टिमेटर का प्रोब होती है उसके एक प्रोब को बैट्री के positive या negative पर connect कर दिजिए उसके बाद सो करा तो इसका मतलब यह कि आपका जो sensor वो ओके है दोस्तो नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊँ का कि इस पगार से हम photoelectric sensor का उप्योग करके एक motor को run करा यानि AC motor को इस तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो सब्सक्राइब भी कर लेजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद